یہ دیکھو دلی میں جھما جھم برسات ہوتی ہو کتنا سوانا موسم ہے بہت سالوں کے بعد دلی میں اتنی اچھی برسات ہوئی برسات کا لیبل دلی میں کم ہو گیا تھا اس وقت دلی میں کافی برسات ہوئی ہے اور کافی حریالی لیکنے تو ملزی ہے یہ دیکھو حریالی کے سین میں لائے ہوں آپ کے لیے یہ دیکھو کتنا ہرا بڑا ہو رکھا ہے اس ٹیم دلی اتنی حریباری دلی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ دیکھو کتنی حریالی ہے کتنا ساپ آتا برن ہے اتنا ساپ آتا برن دلی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا یہ دیکھو برسات ہوتی ہو دلی میں اور بادل دیکھو کتنا ساپ ہے اتنے ہیں نمج کار دوستو آدمی آپ کے لیے بہت سامنے گریتی طلب جاتے ہیں اتنے کالی کالی کھٹائیں چھائیں ہیں جو کئی لوگ نراش ہیں کہ بھوان ان کے ساتھ ایسا فیو کرتا ہے تو ان کو اس کالی کھٹائیں بہت سالوں کے بعد دیکھو کالی کھٹائیں چھائیں 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 تو اس کالی کو کتنا کر کے دھیان ساپ ہے بھکسی بھی ایک گاؤں میں سمیت ملک نام کی لڑکہ رہتا تھا وہ بھوان کا بہت بھاگیتا سچے بھوان سے پوچھا کرتا ہے مگر اس کے جیون میں کبھی سکھ نہیں ہوا وہ ہمیسا دکھی کشت سے رہتا تھا اور اس کے جیون میں کبھی شانتی نہیں تھی تو اپنے بھوان کے آگے جا کے روٹا ہے سورج بھر چکا ہے اور پکسی اتنی آسانی کی طرف جاتے ہو کتنا کالی کھٹائیں ایسی کھٹائیں بہت کم دیکھنے کے ملک نام کی میں نے آج تک کسی کو سپنے میں بھی دھوک نہیں بچایا مگر میرے جیون میں اتنا دکھ ہے بھوان اوپر سے بیٹھے سب باتیں سمیت کی سن رہے تھے یہ دیکھیں اور ان سے بھی رہن آ گیا اور ان وہ پرگٹ ہوئے سمیت کے سمک پر انہوں نے بولا بھتر یا پرشانی ہے بھوان میرے ایسا کیوں ہے جیون جو اتنا دکھی ہے میں اتنا پرسان کروں میں نے ایسا کون سے کرم کر دیا بھوان نے اس کو سمجھایا یہ دھرتی پہ تم کرم کرنے آئے ہو اپنا کرم کرو یہ سکرپ تمہارے ایک سنگی ساتھی ہیں اس کو اگر اپنے ساتھ یہ طرح جی ہوگے تو تمہیں دو